ملتان قلعہ ملتان کی قدامت کے ایک نشانی قلعہ کہنا ہے جسے اب قاسم باغ بھی کہتے ہیں یہ قلعہ تاریخی، مزہمی، روحانی اور ثقافتی حوالوں سے اپنے اندر مختلف خزانے لیے ہوئے ہیں تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ قلعہ کب اور کس نے تعمیر کرایا البتہ اس کا پیٹ چاہ کر کے اندر جھانکنے والے سار الیکزینڈر کنگھم تھوز کی تہے سے جو اثرات پائے ہیں وہ سات ہزار قبل کے ہیں انہوں نے چالیس فیٹ تک کھدائی کی تھی جبکہ ملتان کے ابن حنیف نے ساٹھ فیٹ گرہی سے ایسی بے شمار چیزیں دریافت کی جن کو دیکھتے ہوئے یہ وسوق سے کہنا پڑتا ہے کہ ملتان کا قلعہ ہڑپا کے قلعہ سے کہیں زیادہ قدیم ہے اس کی قدامت کے ساتھ آٹھ ہزار سال کے شاہوایت دستیاب ہے قلعہ کے اندر اسٹیڈیم قیام پاکستان کے بعد تعمیر ہوا جب اس میں درانے آنا شروع ہوئی تو فیصلہ ہوا اس کے ستون اور گرہی سے بنائے جائے اس مقصد کے لیے چورانوے فٹ تک گڑے کیے گئے سینہ گئی چوک سے قلعہ کی ملندی پچاس سے پچون فٹ ہے اس طرح گڑے ستہ زمین سے پیتیس فٹ گہرے تھے ان سراخوں سے مدرجہ زیل ایشیا مرامد ہوئی دھات کے سکے، ہڈی کے چوڑیاں، پتھروں کے مختلف ایشیا، مٹی کے کھلونے پکی مٹی کے ضروف، مختلف شکل و حجم کے اینٹیں مٹی کے چراغ، تباکوں کے چلم، دھات کے برطن، گھونگے، جلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ ابتدا میں قلعہ ڈیڑ میل کی گہرے میں حشت پہلو بنا ہوا تھا جس کی بقیدہ فصیل تھی جو اب مونہدم ہو چکی ہے انیس سو سنتالیس تک کے اثار باقی تھے فصیل اتنی چوڑی تھی جس پر کئی گھوڑ سوار برابر دوڑ سکتے تھے جس پر چھبیس برج تھے کلے پر گولہ باری یا تیر اندازی، دوران جنگ، تین دم دمہ تھے جن میں سے ایک موجود ہے جس کو ملتان کے سید یوسر ادھا گلانی نے دوبارہ تمیر کر آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سابق وزیر عظم سید روزر ادھا گلانی نے ملتان کو اس کے اصل حالت میں بحال کیا بلکہ ایک بیلالاقوامی شہر بنا دیا دوسرا دم دمہ حسینہ گہی کی جانب تھا اور تیسرا پر حالات بھنگت مندر کے مشرقی سمت تھا بیرونی لشکر ہمیشہ مشرق اور جنوب سے حملہ آوار ہوتے رہے اس لئے مغربی دم دمہ ان کی جنگار سے محفوظ رہا کلے ملتان کے چار دروازے تھے ہر دروازہ پر الہدہ الہدہ برج بنا ہوا تھا اس قلے کے دو حسار تھے جبکہ عام طور پر ایک ہسار کافی سمجھا جاتا تھا اس قلہ پر ایک حسار جو اندرونی تھا مختہ ایٹو کا بنا ہوا تھا اور چالیس فٹ تک بیرونی حسار سے اونچا تھا اس طرح یہ پشتہ اندرونی پشتے کو گولہ باری سے محفوظ رکھنے کے کام آتا تھا قلہ کی حفاظت کے لئے ڈھور کوٹ پشتہ کی بنا بری ایک گہری خندق بھی تھی جو قلوں کو چاروں طرف سے گہرے ہوئے اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھی جس میں ہر وقت پانی بھرا رہتا تھا یہ پانی دریائے راوی سے ایک نہر کے ذریعے لائے جاتا تھا اس قلے کا اندرونی محید چھہ ہزار دو فٹ تھا قلے کے اندرونی فصیل پر چالیس برج تھے جس پر ہر وقت چاک و چوبد فوجی کھڑے پہرہ دیتے تھے اس قلے کا چپا چپا اپنے اندر یادوں کا خزانہ لیے ہوئے ہیں جہاں اس وقت انگریزوں کی فتح کی یادگار ہے یہاں کبھی ہندو کا عظیم سورج مندر تھا جسے کرام تیون کہا جاتا تھا دوستو یہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں ملتان میں موجود قلعہ اور اس کی اصل حقیقت